موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں زاہید امین ریسائٹ ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے سواگت ہے خوش آمدید ہے پچھلے دنوں 29 اکتوبر 2023 کو دہلی کی بنگلہ والی مسجد یعنی نظام الدین مرکز کے بلکل سامنے غالب اکیڈمی میں قومی اردو شکشک کرم چاری سنگ کے زیر احتمام ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے منتخب کرتا سو اردو اسازہ کرام کو ان کے خدمات کے پیش نظر ٹرافی میڈل اور میمنٹو سے محبان اردو کی موجودگی میں تفریص کیا گیا یاد رہے یہ پروگرام قومی اردو شکشک کرم چاری سنگ کے کل ہند صدر چودری واسل علی کی ایمہ پر منعقد کیا گیا جس کی تیاری گزشتہ دو مہینے سے جاری تھی اس پروگرام میں مہراشت، کرناٹک، راجستان، اڑیسہ، یوپی، ایمپی، جمہ کشمیر، گجرات اور جارکن ایسی کئی ریاستوں سے اردو اسازہ حاضر رہے ان اسازہ کرام نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی سکولوں میں اپنے بچوں کے لیے بیش بہا خدمات پیش کی این اسازہ نے نہ صرف تدریس کے فرائض کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کی بلکہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد کی بچوں کی صلاحیتوں کو پوشیدہ صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی اسٹیج کے خوف کو دور کرتے ہوئے انہیں مختلف پروگرام میں پیش کیا ایسے ہی مختلف سرگرمیاں ادا کرنے والے اسازہ کرام کو اعزاز سے نوازنا ان کی خدمات کے اعتراف کے مترادی فہیں اس تقریب کی صدارہ جینیو کی سابق پروفیسر سوحلیہ رشید صاحبہ نے فرمائی جبکہ مہمانان مقرم میں جامعہ ملیہ کے پروفیسر صیف علی صاحب امام کونسل کے صدر ڈکٹر عبد المالک مغیسی صاحب شبانہ میڈم رضیہ سلطانہ صاحبہ وغیرہ حاضر رہی اس پروگرام کی نظامت عابد خان صاحب اور امتیاز رفیق صاحب نے انجام دی اس پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ مہراشت کے سب سے زیادہ اسازہ کو اس تقریب میں انعام سے تفیص کیا گیا جس کی تعداد تقریباً باون رہی اسی طرح مہراشت کے ہی اہم شہر مالے گاؤں زلہ ناسک کے تقریباً چھے اسازہ کرام کو اس تقریب میں ایوارڈ سے نوازہ گیا جس میں جمہور ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر احمد ایوبی سر شیخ امام پرائمری سکول وہ ریسائٹ ٹوڈے کے انکر زاہید امین سر مالے گاؤں ہائی سکول کے الطاق مختار سر زمزم ہائی سکول کے شارک سر اسی طرح سے سردار ہائی سکول انجنئر کالیج کے رمضان مکی سر اور ان کے ساتھ ساتھ سنا ہائی سکول کے عاطف نوشاد احمد سر کو نوازہ گیا ریسائٹ ٹوڈے ٹیم تمام ہی منتخب اسازہ کرام کو مبارک بات پیش کرتی ہے خاص طور پر ٹیم ریسائٹ ٹوڈے ٹیم کے انکر زاہید امین سر کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہے اور تمام اسازہ کے لیے مستقبل کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کرتی ہے خدا حافظ